سورہ محمد پڑھنے اور سننے کے فائدے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے جس سورہ کا نام ہی ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو اس کی فدیلتیں میں چاہا کر بھی بیان نہ کر سکوں اس سورہ میں وہ طاقت ہے اگر کوئی انسان اس سورہ کو خالی اپنے کانوں سے سن لے جو سننا نہیں جانتا ہے وہ خالی دیکھ بھی لے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس انسان کی پوری قسمت بدل جاتی ہے وہ انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے جو دعا مانگے اللہ تبارک وطالعہ قبول فرما لیتا ہے اگر آپ کے گھر یا کاروبار میں برکت نہیں ہے تو آپ لوگ روزانہ سورہ محمد کی تلاوت کو اپنے گھر میں زور سے اپنے فون میں بجا دیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ سات دن میں آپ لوگوں کو اس کے فرق محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے اگر کوئی انسان اپنے دل میں کسی مقصد کو رکھ کر اس سورہ کو صرف سن لے تو اللہ تبارک وطالعہ کے رحم و کرم سے اس کا ہر مقصد اللہ تبارک وطالعہ پورا فرما دے اور زندگی میں ہر مسلمان کو ایک مرتبہ اس سورہ کا پڑھنا سننا یا دیکھنا بہت ضروری ہے تو آئیے دوستو بینہ ٹائم برباد کیے ہم آپ لوگوں کو سنا دیتے ہیں سورہ محمد آپ لوگ اپنے دل میں اپنے مقصد کو سنچ لیجئے جس بھی مقصد کے لیے آپ لوگ اس سورہ کی تلاوت کو سنیں گے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آج آپ لوگوں کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا اگر کاروبار نہیں چلنا ہے تو کاروبار کی جگہ پر بیٹھ کر اس سورہ کی تلاوت کو چلا دیں انشاءاللہ ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے آپ لوگوں کا بند کاروبار بھی چل جائے گا ہیڈ فون لگا لیجئے اتمنان سے بیٹھ جائیے اس سورہ کو آگے پیچھے مت کرنا بس آپ لوگ اپنے دل کے ارادے کو صاف رکھ کر اس سورہ کو سن لیجئے اگر آج آپ لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو آیا ہے تو آپ لوگ اپنے آپ کو قسمت بالا مانئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کی اس سورہ سے آپ لوگوں کی تقدیر بدل جائے گی تو سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں آئیے دوستو اب ہم لوگ سن لیتے ہیں سورہ محمد پھر آپ لوگ دیکھنا آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے پھر آپ کو کبھیم کفا وعنهم سیئاتهم وأصلح بالهم ذلك بان الذینکفروا اتبعوا الباقر بان الذین آمنوا اتبعوا لحق من ربهم كذلك يغرب الله لناس امثالهم فاذا نقيتم الذینکفروا فذهبا الرقاب حتى اذا اسخ happened موغم فشد البراب البتاق فاما منام بعد واما فذاا حتى تدعل حرب وارزاد ارزاغها ذلك ولو يشاء الله لو تصر منهم ولكن ليبلو بعدكم ببعد والذين قتلوا في سبيل الله فلن يغل اعمالهم سيهديهم ويصلحوا بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا ايوا الذين امنوا ان تصروا الله يصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعسلهم واغل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما اوزل الله فاحبق اعمالهم افلم يسيقوا في الاود فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ذم الله عليهم وللكافرين امثالها ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم ان الله يدخل الذين امنوا وعبلوا الصالحات جنات وتجري من تحتها الانهار والذين كتنوا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثبا لهم وكأي من قوية هي شدقفة من قويتك التي اخوجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم افما كان على بينة من ربه كما سجن له سوء عمله واتبعوا وهباءهم مثل الجنة التي بعد المتقون فيها انهار من ماء غير آث وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصطفى ولهم فيها من كل الثمغات ومغفرة من ربهم كمن هو بخالد في النار وسوق وماء حميما فقطع أمعاءكم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عيادك قالوا للذين أوت العلم من ماذا قال آنفا أولئك الذين قبع الله على قلوبهم واتبعوا وهباءهم والذين احتدوا زادهم هدى وآتاهم تقباهم فهل ينغرون إلا الساعة وتأتيهم بغتة فقد جاء أشواقها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكواهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لثنبك بل المؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومتباكم ويقول الذين آمنوا لولا نسلت سوغة فإذا أنسلت سوغة محكمة وذكو فيها القتال القتال وعيد الذين في قلوبهم مغد ينغرون إليك نذو المغشي عليه من الموت فأولا لهم طاعة وقول معروف فإذا ذعم الأمر فلوس قدقوا فلوس قدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عزيتم إن تضليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسغمهم فأسغمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتذبعون القرآن أم على قلوب نقفالها إن الذين اغتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى هدى الشيطان الشيطان سبل لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنقيعكم في بعد الأمر والله يعلم إسغارهم فكيف إذا تففتهم الملائكة يغربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رذبانه فأحبق أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أدرانهم ولو نشاء لا ويناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القود والله يعلم أعمالكم وَلَنَبْلُبَنَّكُمْ وَاللَّهَ بَاقِعُوا وَسُولَ وَلَا تُبْقِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تَقُوا وَيُغْتِقُوا وَجُوَوَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَنْبَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِقُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أَدْغَانَهُمْ هَا أَنتُمْ هَا أُولَئِ تُدْعَوْنَ لِتُوفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِعُونَكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَلِيُّ وَعَانْتُمُ الْفَقْرَوَاتِ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْقُو مَنْغَيِّ وَكُمْ تُمْ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ تو دوستو آپ لوگوں نے اس سورے کو پورا سن لیا اس سورے کو سننے سے آپ لوگوں کو لاکھوں کروڑوں نیکیاں مل گئیں آپ لوگ اگر اس ویڈیو کو آگے بڑھا دیں گے تو جب تک یہ ویڈیو چلتا رہے گا آپ لوگوں کو نیکیاں ملتی رہیں گی تو آپ دس کو شیئر کریں گے پھر وہ بیس کو کریں گے جتنے لوگ بھی سنتے رہیں گے آپ کی وجہ سے یہ ویڈیو آگے جائے گا تو زندگی بھر آپ لوگوں کو سباب ملتا رہے گا تو یہ سالے سباب کی نیت سے سوچئے مت اس ویڈیو کو آگے بڑھا دیجئے اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں نیچے یہ جو گوست پاک کے روزہ مبارک کا پتھر آ رہا ہے خالی آپ لوگ اس پتھر کی زیارت کر لیں یعنی کہ خالی اس پتھر کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہ نیچے والا ویڈیو آپ لوگوں کی پوری زندگی بدل کر رکھ دے گا تو آپ لوگ اس نیچے والے ویڈیو پر ابھی کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیکھ لیں